السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن پیکنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں سورة آل عمران کے آیت نمبر 153 تجوید کے ساتھ سکیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْبُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاکُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اِذ تُصْعِدُونَ سواج حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے وَا مَدَّا اَكْلِف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے وَلَا تَلْبُونَ عَلِف مَدَّا اُلْتَا پیش اَكْلِف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے عَلَىٰ أَحَدِينُ مَدْ دو سے چار حرکات کھینج کر پڑھیں گے اِذْ غَمْ مَعَلْغُنَّةُ ہوگا وَالرَّسُولُ رَا زَبَرْ کی وجہ سے پر پڑھیں گے وَا مَدَّا اَكْلِف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے يَدْعُوْكُمْ دَعْسَاقِن برقلقلہ کریں گے وَا مَدَّا اَكْلِف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے مِیم کا اظہار ہوگا فِي اُخْرَاكُمْ مَدْ دو سے چار حرکات کھینج کر پڑھنی ہے خَوْرَا پُرْ پڑھیں گے خَوْرِ زَبَرْ اَكْلِف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے مِیم کا اظہار ہوگا فَأَثَابَكُمْ غَمَّمْ الِف مَدَّا اَكْلِف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے مِیم کا اظہار ہوگا غَنْ پُرْ پڑھیں گے مِیم مشدد پر غنہ کریں گے آگے اقلاب ہوگا بِغَمِّ لِكَيْلَا غَنْ پُرْ پڑھنا ہے مِیم مشدد پر غنہ کریں گے آگے الغام بلا غنہ ہوگا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا كَيَّالِينَ ہے علف مددہ واؤ مددہ ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے على ما فاتکم کھڑی زبر علف مددہ علف مددہ ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنے ہے میم کا اظہار ہوگا وَلَا مَا أَصَابَكُمْ علف مددہ دو ہے دونوں ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مددہ دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے سواد حروف مستعلی پر پڑھا جائے گا ملانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ اللہ کے نام والعلام خواہ اور راہ پر پڑھیں گے یا مددہ ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے رم اقلاب ہوگا بِمَا تَعْمَلُونَ علف مددہ وَاو مددہ یہاں بھی ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن پڑھا جائے گا وَفْ کی صورت میں اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْبُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم